ہمارے بہت ہی مفترم مشتاق صاحب ایک بہت اہم موضوع کے اوپر ہم یہ ڈسکرشن لائے ہیں اور جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور روزانہ ہم اس چیز کے اوپر ہاؤس میں تو خیر روزانہ بات ہوتی ہے اور میں خود ایف بی آر کا ممبر ہوں بورٹ پولیسی کا جنابی چینل ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے ٹونٹی فیفت امیممنٹ کے بعد ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے اوپر ٹیکس دس سال کے لیے نہیں ہوگا نمبر ون وہ جنابی چینل ہمیں ٹیکس کے ایک آواز تو انہوں نے ہمیں دے دی کہ ٹیکس نہیں ہوگا لیکن اس کے کچھ ہی دن بعد بجٹ پیش ہوتا ہے اور ہم پہ ایف ای ڈی لگو ہو جاتا ہے اب میں نے پوچھا ایک منشتر صاحب سے کہ ایف ای ڈی آپ نے کیوں لگو کر دیا بھئی ہم پہ تو ٹیکس فری ہے دس سال کے لیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی بات ہوئی تھی یہ تو ایف ای ڈی ہے ہم نے کہا کہ کوئی بھی ٹیکس لگے گا ایک نیان نام سے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پہ لگو ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا ہے ٹوئنٹی فیٹ امیمنٹ میں تو اس میں ہم نے کافی میں نے میٹنگز کی ہے بی آر میں بہت زیادہ اور میں نے ان کو یہ سیجیشن دیا کہ آپ ایسے کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فاتا آپ کے ساتھ اس چیز میں کوپریٹ کرے گا آپ ایسے کریں کہ ہم نے دس پرسنٹ آپ ایکزم کر دیں ہمیں سیٹل ایریہ میں جو مال بیچیں گے وہ ہمیں وہاں ہم سے لیا کریں تو خیر وہ کافی میٹنگز ہماری ہوئی چیز میں صاحب اور وہ میٹنگ ناکام ہوگی اس کے بعد ہاؤس میں ڈسکشن لے کے آئے فیدا صاحب اور انہوں نے ہمارے منسٹر صاحب کو بتایا ابھی بھی یہ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جہاں چیز میں جب ہمارا آہ 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 میمنٹ ہوئی اور ہم مرج ہوئے فاتا مرج ہوا تو ہمارے میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب سے وہاں کی منسٹر صاحب آئین سے اور سارے ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہمیں بلاتے رہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں سرجیشن دیں ہم نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے تو ہماری جوڈیشری جو ہے وہاں پہ قائم ہو گئی اور ہمارے معاملات چلنا شروع ہو گئے لیکن جنب چیرمین وہاں پہ جو میجر مسئلہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس ہاؤس کو میجر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب امیمنٹ ہوا تو ہمارے وہاں پہ زمینوں کے تنازات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہمارا پٹوار سسٹم اتنا کمزور ہو گیا ہے جو کہ وہاں پہ تانی اب ایک مرجر تو ہوا مرجر کا تو ہم حصہ بن گئے ہم تو ابھی خیبر پختونخواہ کے پاس ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے وہاں پہ جنب چیرمین کہ وہاں پہ لوگوں کی زمینیں ابھی تک اندراج نہیں ہوئی اگر ایک آدمی کیونکہ ستر سال سے نہیں ہوئی تھی تو ہم کس بیس کے اوپر اپنے زمینوں کو کمرشلائزیشنل پہ لکے جائیں ہمیں انڈسٹری پہ لکے جائیں ہمیں ہاؤزنگ پہ لکے جائیں ہمیں پارک ہمارے کہا ہے کیونکہ ہمارا ماسٹر پلین ابھی تک نہیں بنا اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا ہمیں آپ لوگوں نے پیسے دیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سے کریں کہ ماسٹر پلین ہمیں بنا کے دیں کہ فارڈا کے لئے ایک پروپر ماسٹر پلین ہو تاکہ ہمیں پتہ سلے کہ ہمارے ریزیڈنس کا ہاں پہ ہیں ہمارے کمرشل مارکٹس کا ہاں پہ ہیں جو کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسا پلین نہیں آیا اور پیسے آگئے تھے ہنڈرڈ بلین اور اس میں صرف اٹھائیس بلین پاکستانی یوز ہو گئے اور باقی وہاں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں ایک اتنا بڑا رقبہ جو ہمیں خیبر پختنخواہ نے اپنے ساتھ ضم کر دیا ہے اب وہ چلا نہیں سکتے تو فارڈا کو کیسے سنبھالیں گے آیا تو یہاں پہ وہاں پہ اپنا صبح ہونا چاہیے پھر تو پھر تو ہم اپنا صبح کی بات کریں پھر ہم اپنا صبح دیں اگر وہ خیبر پختنخواہ نہیں چلا سکتے تو ہمیں کیسے چلائیں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جناب چیئرمن ابھی تک جیسے مشتاق صاحب نے کہا میں بالکل اس کی بات کی تعیید کرتا ہوں کہ ابھی تک خدا کی قسم وہاں سکول میں بچے ابھی بھی ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ابھی تک پڑھائی کا یہ نظام ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے اس کو بھی نہیں رکھ سکتے اپنے گائے بیس اور وہ اس کو بھی نہیں رکھ سکتے جہاں پہ ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کا نظام کیسے ہے جناب چیئرمن جب گرمی ہوتی ہے تو بچے نہیں ہسکتے کیونکہ دوپ بہت زیادہ ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بچے نہیں آسکتے کیوں اندر کمرے ہیں نہیں تو بیٹھے گئے کہاں پہ تو جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم بچے ہمارے سکول جاتے ہیں کہ ٹھیک آج نہ بارش ہے نہ گرمی ہے تو بچے بیل گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ نظام ہے تو پھر ہمیں اتنے پیسے کیا کرے صرف پیسے کا دینا تو ضروری نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اس کو تو کس طرح ہم اٹلائز کریں ہمیں وہ سسٹم میں لے کے آئے وہ سسٹم نہیں بن رہا نہ وہ بنا رہا چاہے پا رہے نہ وہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں تو لوگوں کو برتی کریں ہمارے پرائی ملسٹر صاحب نہیں چیئرمن صاحب میری بہت سی باتیں رہتی ہیں ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی نمبر ایک نمبر ٹوی جنابی چیئرمن صاحب انہوں نے انڈسٹری کی بات کیا میں مجھے پتا ہے کہ انڈسٹری کو کیسے وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے میرے میٹنگز ہوئی کافی زیادہ میں کامرس کرمن بھی کامرس کمیٹی کا چیئرمن ہوں میں نے وہاں ٹریڈ کی بات کی دیکھیں میں وہاں پہ کہا یہ فاتا کی ہنڈرڈ بلین کی بات کریں وہ انڈسٹری والا مسئلہ ختم ہوئی انڈسٹری والا مسئلہ ختم ہے یہ سو عرب روپے ہمیں دے رہے ہیں ہمیں آپ پیسے دیں اور ہم استعمال نہ کریں اور جیبوں میں رکھ دیں اس کا کیا مطلب ہے دیئے سو عرب روپے اٹھائیس عرب استعمال ہوئے باقی کانگ ہے پڑھے ہوئے پڑھنے کا کیا مطلب ہے تو ہر سال یہ پیسے ہمیں دیتے ہیں سو عرب روپے تو کیوں نہیں استعمال کرنے دیتے ہیں کیا اس کے پاس نظام نہیں ہے تو اس کے لئے ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ خدارہ ہر سال گزر رہا ہے ہمارے فاتا کے عوام ہمارے وہاں کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ ہم میں پیسے دے رہتے ہیں تو کس لئے دیئے ہوئے اتنا بڑا پرابلم ہے چنابے چھرنے صاحب میں مشتاق صاحب کا شکریہ رہا کرتا ہوں کہ یہ موضوع لے کے آئے اور اس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں دوسری بات چنابے چھرنے صاحب مجھے کل وارس اپ آیا کل کی بات میں کر رہا ہوں دو بچیوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بالٹیاں سر پر رکھی ہوئی تھیں اور وہ پانی لے کے جا رہی تھیں جنہوں نے چپل بھی نہیں پیناتے میں نے فون کیا اس آدمی کو کہ یہ کسیز کے تصویریں بھیجی آپ نے مجھے کہتا ہے کہ سینیٹر صاحب منداری سے پانی کا وہ برا نظام ہے وہ برا حال ہے بجلی دو گھنٹے کیلئے ہمیں دیتے ہیں اور خدارہ ہمیں دو گھنٹے کیلئے بجلی کیوں دے رہے ہو جب ہمیں سو ارب روپے دیئے تو ٹرسپارمنٹ کیوں میں لگاتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی نہیں لگاتے وہ وہاں کے عوام بجلی میں مر رہے ہیں تو ہم یہاں اسی میں سویں اور وہ جو ہے وہ گرمی میں وہاں لیٹھے رہے ہیں ہم روزینہ ایمان سے نماز میں رو رو کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنی عوام کی خدمت کر سکے لیکن نہیں ایمی چیئرمنٹ پیسے رکھے ہوئے ایک آنٹ میں بس ایک آنٹ میں پیسے رکھتے جاؤں ہمیں اس سے کیا لینے نہ دینا ایک نمبر تین جناوے چیئرمنٹ سکول کا نظام پڑھائی کا نظام ہمارے بچے میرے گاؤں کے میں اپنے گاؤں کے بات کرتا ہوں جو میں خود گاؤں پہاڑ پہ چڑھ کے تری جی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں میں میرا تری جی آئے اور میں آن لائن کلاسز لوں یہ کس طرح کا نظام ہے جناوے چیئرمنٹ کہ ایک بارڈر کے اوپر جو ہمارا خیبر پختلخواہ اور ہمارے ایریے میں پانچ منٹ کا فرق ہے پانچ منٹ کا اس طرف تری جی نہیں ہے اور اس طرف تری جی اور فور جی اور بجلی بھی ہے یہ کسا نظام ہے کیوں ہم مرج کیا پھر آپ لوگوں نے پھر مرج نہ کرتے پھر ہمیں الگ صبح دیتے یہ سی پیسون بیسے ہم اپنی صبح پہ لگاوے دیتے اپنی سمیہ بناتے اپنی منسٹر بناتے اپنے ہی نظام چلاتے ہمیں کیوں دیا آپ لوگوں نے پھر یہ مرجر جب وہ چلا نہیں سکتے تو کیوں دیا یہی رونا دعا ہے نہیں جناب چیرمین آج میں مہن سے دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں بڑی ملوانی بس دل کا پاکیوں کو بھی موقع دونے میں روزانہ جناب چیرمین صاحب میں قسم سے روزانہ نماز میں روتا ہوں اس بات کی اوپر کہ یہ ہمارے عوام کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے پیسے دیکھ کے کیوں نہیں دل لگا رہے ہیں وہاں پہ یہ کمیٹی کو بیجیں یہ بلکہ میسٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمیں پرائی میسٹر صاحب سے ملائیں ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں پرائی میسٹر صاحب کو کہ ہمارے ساتھ آپ نے پیسے دے کے ہمیں کیوں یہ چیز میں پسایا ہوا ہے یہاں وہاں پہ خیبر بختنخواہ پرائی میسٹرز کو کہیں وہاں پہ سین کو کہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پروونس کا سبجیکٹ ہو گیا پروونس کا سبجیکٹ ہوا تو پھر پروونس کو یہ پیسے دیں ہمیں تو این ایف سی وار پر پیسے نہیں مل رہے تو یہ جنارے چیز میں ہم ایمان سے آج یہ میرے فٹا کے جتنے ہوئے میرے میمبر بیٹھے ہوئے جب یہ بات شروع ہوئے تو ہم تو ہم کہتے ہیں مشتاق صاحب سو ٹینکس کہ آپ یہ مسئلہ لے کے آئے اور کاغر صاحب آپ نے اس کے اوپر بات کیا ایمان سے ہمارا دل روتا ہے جنارے چیز میں نہ ہم پر پانی ہے نہ وہاں پر سکول ہے نہ وہاں پر موبائل کا سسٹم ہے نہ وہاں پر کوئی ایسا نظام ہے اچھا جو شروع میں میں نے جنارے چیرمین ایک بات کی ہے کہ وہاں پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے منسٹر صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں منسٹر صاحب کی توجہ آپ کی طرف ہے دی میں اس لئے جنارے چیز میں بتانا چاہتا ہوں ہماری زمینے ہماری زمینے آج وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے ریجسٹری کرائیں جنارے چیز کی پر ریجسٹری کرائیں اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈی سی ریٹ نہیں جنارے چیز میں تینکیو بہت 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 آپ پہلے بھی کر چکے ہیں سینٹر صاحب سینٹر توری صاحب دونے دونوں جنارے چیز میں صاحب توری صاحب کتنے موقع دیں عثمان صاحب آپ ادر سے آؤ اس میں چلایا کریں چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اور موقع دیں کس چیز کا موقع دیں بتائیں یہ ایک زمین ہے ہماری میں اس لئے منسٹر صاحب ہماری زمین وہاں پہ ہے انڈسٹری کی یا کمرشل کی یا ریزیڈنشل کی اب بتائیں کہ وہاں پہ نظام آ گیا ہے کہ آپ کا جو ڈیسٹری ہو گیا سارا کچھ ہو گیا میں اپنے گھر کی ریزیسٹری پر کروں کیا اس کے بیس کے پر کروں ہمارے عوام کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے ریزیسٹری اس کے پر کرے اس کے لئے میرا یہ تجویز ہے کہ سٹیڈ بینک ہمارے لئے جو دس ہزار کا ان کا سٹامپے پر دس ہزار والے کو ہمیں ایک ہزار کے پر کنسیڈر کیا جائے یا پچاس ہزار والے کو پہنچ ہزار کے پر کنسیڈر کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ ریزیسٹرییں کرا سکیں اگر کھل وہ کہیں کہ آپ کے ریزیڈنشل یا انڈسٹری یا دوسری زمینوں کو ریزیسٹری اس کے پر کریں ہم اس ریٹ پر نہیں کر سکتے ہمیں سٹیڈ بینک کو ہمارے لئے سٹیم پیپر لگانے لانے چاہیے تاکہ ہمارے لوگ ریزیسٹرییں کرا سکیں آج پہنچ سکتے ہیں اس کے اوپر بہت مہربانی سیناٹر سجاد توری صاحب شکریہ جناب